اسلام علیکم میں کونسٹویشنل لاؤ کا ٹیچر ہوں میرا نام بھارمزر تنفیز زیادہ ہے تو آج ہم کونسٹویشنل لاؤ کے تین توفکس کور کریں گے جس میں پہلا رول آف لاؤ ہے دوسرا فنڈا فنڈا گرائٹس انڈیویس کونسٹویشن ہے اور تیسرا کراؤن نیورٹائز ہے سب سے پہلا مشروع کرتے ہیں رول آف لاؤ رول آف لاؤ رول آف لاؤ بنیادی طور پر قانون کی حکمرانی ہوئے کسی بھی معاشرے کی ترقی میں رول آف لاؤ کا بڑا کرتا ہوتا ہے جس معاشرے میں رول آف لاؤ ہوگا اس معاشرے میں ترقی ہوگی اس معاشرے میں خوشحالی ہوگی تو اس میں ہم دیکھتے ہیں قانون کی حکومت کیا ہے مشہور مفقر قانون پروفیسر ڈائیسی کے بقول برطانوی دستور کی اہم ترین خوبی قانون کی حاکمیت اور حکومت ہے اکثر اوقات اس مفقر نے انتعاریفی کلمات کو دورایا برطانیہ میں مجودہ انصاف کی فرانی کا طریقہ کا انتہائی غیر جانب دارانہ منصفانہ اور بیلاگ ہے ججوں کی دیانتداری اور غیر جانب داری بلا شبہ اپنی مثال آپ ہے برطانیہ دالتی نظام حکومتی دباؤ اور اصل سے مکمل طور پر پاک ہے جو بریٹش کونسٹیوشن ہے اس میں بنیادی چیز رول آف لاؤ ہے اور جو امریکل کونسٹیوشن ہے اس میں بنیادی چیز سپریشن آف پاور ہے اس کی خوبی ہے رول آف لاؤ اس میں بھی موجود ہے تو رول آف لاؤ جب قائم ہوتا ہے قانون کی اوپرانی قائم ہوتی ہے تو سب اس میں برابر ہوتے ہیں جیسے یہ کہتا ہے برطانیہ نے موجودہ انصاف کی فرامی کا طریقے کا انتہائی غیر جانب دارانہ منصفانہ اور بلاو انصاف سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے انصاف کسی کہتے ہیں انصاف کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کا اپنی جگہ پر صحیح آ جانا جیسے کہ ایک گاڑی ہے اس کا انجن ہے اس کے تمام قرزے اپنی جگہ پر صحیح فنکشن کریں گے تو وہ گاڑی ہے اچھا روڑ دیں گے تو انصاف ہم بنیادی طور پر قانون کانسٹیوشن یہ کس لیے بناتے ہیں کہ تاکہ چیزیں اپنی جگہ پر ہوں پروپر جگہ پر ہوں اور جب اس کی وائلیشن ہوتی ہے قانون کی وائلیشن ہوتی ہے تو پھر ادھا دھوکہ کام شروع ہوتا ہے اب بات آ جاتی ہے رول آف لاؤ کی رول آف لاؤ میں یہ ہے کہ جو شخص قانون کی خلاف برزی کرے گا اس کو سزا دی جائے گی اس کے ٹرائل فیس کرنا پڑے گا تو جب قانون کی خلاف برزی کو روکا جائے گا چیزیں اپنی جگہ پر آئیں گی تو انصاف میں غیر جانت دارانہ ہوگا جیسے یہ کہتا ہے کہ غیر جانت دارانہ منصفانہ اور بے لاغ انصاف ہے برطنگیاں میں ججوں کی دیانت داری اور غیر جانت داری بلا شبہ اپنی مثال آپ ہے برٹش میں جب بھول آف لاؤ ہے تو وہ انصاف کرتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کتنی بڑی شخصیت ہے یہ کتنی کمزور شخصیت ہے ان کے معاشرے میں ان کی کونسٹویشن کی بنیاد اس پر ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قانون کی خلاف برزی کس نے کیا ہے ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ شخصیت کون ہے یہ جیس رول آف لاؤ کی تھیوری ہمارے اسلام میں میں ملتی ہے کہ جب ایک بڑے قبیلے کی عورت نے چوری کی واردات کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کوئی سفارشیں آنے لگیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو ان کو بھی یہی سزا ہوتی اور پہلی قومیں اس کے تباہ ہوئیں کہ وہ طاقتوروں کو چھوڑ دیتے تھے اور کمزوروں کو سزا دیتے تھے تو رول آف لاؤ کی احمدت کا ناغہ اس سے ہوتا ہے کہ اگر طاقتوروں کو چھوڑ دیا جائے اور کمزوروں کو صرف معاشرے میں سزا دی جائے تو اس معاشرے میں ترقی نہیں ہوتی وہ معاشرہ خوشحالی نہیں پاتا آپ دیکھیں اسلامی حکومتیں جب تھی تو بہت خوشحالی تھی اس کی وجہ کیا تھی کہ جب رول آف لاؤ ہوگا ہر شخص اپنے قانون کے دائرے میں کام کر رہا ہوگا تو ہر شعبہ زندگی سے آؤٹ اٹھا رہا ہوگا جب ہر شعبہ زندگی سے آؤٹ اٹھا رہا ہوگا تو وہ ملک خوشحالی اور ترقی کی طرف آ پر ہے میرا نظریہ یہ ہے کہ اگر رول آف لاؤ کو قائم کیا جائے انصاف کو قائم کیا جائے تو اس معاشرے میں ترقی خوشحالی آ جاتی ہے ترقی اور خوشحالی کی بنیا رول آف لاؤ ہوتا ہے یہی مجھے ہے کہ ڈائیسی اس قانون کی حاکمیت سے تابع کرتا ہے موظوف کے بقول برطانیہ میں قانون کی حاکمیت کا نظریہ تین تصورات پر قائم ہے کہ برطانیہ میں جو رول آف لاؤ ہے اس کو تین نظریات پر وہ قائم ہے تو سب سے پہلا ہم دیکھتے ہیں جب تک کوئی جلم نہ کیا جائے سزا نہیں ہوگی دیکھیں پہلے زمانے میں بادشاہی معاشرے تھے وہ معاشرے تھے اس میں غیر ضروری طور پر اپنے مخالفین کو سزائیں دے دی جاتی تھی تو جب تک کوئی جرم نہ کیا جائے اس میں بھی رول آف لاؤ ہے کہ جب ایک شخص قانون کی خلاف ورثی کرے تو اسے سزا دی جائے اگر وہ قانون کی خلاف ورثی نہ کرے تو اس کو کسی قسم کا کوئی گزن نہیں پہنچنا چاہیے تو برطانیہ میں اس وقت تک کسی قسم کی جسمانی یا مالی سزا کا تصور نہ ہے جب تک جرم نہ کیا جائے ایک شخص اس صورت میں قابلے گرفتا ہے جب وہ قانون کو توڑتا ہے یا اس کی خلاف ورثی کرتا ہے اس کے برس کسی شخص کی گرفتاری غیر قانونی قرار پاتی ہے کچھ عرصہ پہلے تک بعض ممالک میں ایسے قوانین رائشتے ہیں کہ لوگوں کو بلا جواب اور غیر قانونی طور پر گرفتار کر کے حب سے بے جان میں رکھا جاتا تھا لیکن برطانیہ میں ایسا نہیں تھا دیکھیں بعض ممالک نے ایسے قوانین بنائے ایسے قوانین بنائے کہ جو بلا جواز گرفتاری کر سکتے ہیں جیسے کہ مطموزہ کشمیر میں قوانین بنائیں بلا جواز لوگوں گرفتار کر کے اندر رکھا جاتا ہے تو رول آف رو یہ کہتا ہے کہ اس قسم کے قوانین نہیں بننے چاہیں جب تک کوئی قانون کی خلاف ورثی نہ کرے اس وقت تک اس وہ سزانی ہونی چاہیے ایک شخص نے قانون کی خلاف ورثی نہیں کی ہے جیل میں رکھیں تو اس کو رول آف رو اس کی تائب نہیں کرتا اب دوسرا نظریہ کیا ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے ہر شخص قانون کی نظر میں برابر ہے قانون کا اطلاق ہر شخص پر یقصہ طور پر ہونا چاہیے اور اس کا کسی سے کسی قسم کا امتحاد برتنا غیر قانونی تصور کیا جاتا ہے یہی صورت حال برطانیہ میں ہے جہاں قانون ہر شخص سے بلا امتحاد رنگ و نصر مذہب و ملک یقصہ سلوک کرتا ہے کوئی شخص کا کتنی ہی آلہ شخصیت کا مالک ہو کتنے ہی بڑے عوضے پر فائز ہو تو قانون کی خلاف برزی پر گرفت میں نہیں بڑھ سکتا ملک کی آلہ اور ادنا عدالتیں ہر شخص سے یقصہ سلوک ہوتا ہے ہر قانون کی نظر میں ہر شخص برابر یہی خوشحالی کی کنجی ہے یہی بول آف لوکہ تیم ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے کہ جب قانون برابر ہوگا کسی کو رنگ کی بنیاد پر کسی کو نصر کی بنیاد پر کسی کو مذہب کی بنیاد پر کسی بنیاد پر بھی پریفرس نہیں ملنے چاہیے اس میں چاہے وزیر آزم ہو اور چاہے عام شخص ہو اس کی مثال بازت طور پر ہمارے خلفہ راشدین کے دور میں ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جنم میں اپنے بیٹے کو سزا دی اور جب وہ کوڑے مارنے والا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہیں خود کوڑا گئے گیا اور اس کو سزا دی اور اس میں وہ جان سے چلے گا اور اس کو انہوں نے چون لیا کہ آپ تم پاک ہو گئے ہو تو اس سے واضح مثال ہوتی ہے کہ رول آف لاغ کہ اپنے بیٹے کے لیے بھی وہی قانون ہے جو دوسروں کے لیے قانون ہے تو اسی چیز سے معاشرے میں ترقی خوشحالی آتی ہے تو رول آف لاغ نے آتی طور پر یہی بات ہے کہ آپ نے قانون کانون ہر شخص کے لیے برابر رکھنا ہے اگر کانون برابر ہوگا تو چیزیں اپنی جگہ سٹریم لائن ہوں گی جب چیزیں سٹریم لائن ہوں گی تو مشاہلی اور درقی آئے گی تیسری چیز جو رول آف لاغ کی بنیاد ہے The general principles of the constitution are the result of judicial decisions determine the rights of the private person in particular cases brought before the court دستور کے عمومی اصول اور حقوق کا تحافظ دستور constitution بنیادی طور پر ہمیں سمجھنے کی یہ ضرور ہوتا ہے کہ constitution کہتے کسے ہیں کسی بھی ملک میں constitution کسے کہتے ہیں constitution اس ملک کے بنیادی اصول ہوتا ہے کسی بھی ملک کے بنیادی اصول جو ہوتے ہیں constitution ہوتا ہے constitution ہمیشہ rigid بنایا جاتا ہے کہ اسے ہسانی سے تبدیل نہ کیا جا سکے جیسے پاکستان لوگ constitution ہے two-third majority سے ایک سب constitution بنتے ہیں constitution کے بعد آ جاتے ہیں ایکس تا کونسٹ بھی سمجھنا چاہیے کہ اسی constitution میں جو بنیادی اصول دیا گیا ہے اس کی مزید تشریح کے لیے پارلیمنٹ سے ایکس بنائے جاتے ہیں اور جو ایکس میں اصول بیان کیے جاتے ہیں وہ بھی سبسٹینٹیلی ہوتے ہیں ان کی مزید تشریح کے لیے رولز بنائے جاتے ہیں کہ ایکٹ میں لکھا ہوتا ہے کیا کرنا ہے رولز میں لکھا ہوتا ہے کہ کیسے کرنا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ برطانیہ کا جو constitution ہے اس کے بنیادی اصول کہاں سے آئیں وہ بنیادی اصول کیسے بنے ہیں اس کے سورسز کیا تھے قانون کے حق میں تک تیسرا تصور یہ ہے کہ دستور کے عرومی اصول عالی عدالتوں کے ججوں کے فیصلوں کا نتیجہ ہیں برطانیہ کا constitution بنیادی طور پر ان کے رواج کسٹم پر موجود ہے کہ صدیوں سے اکھٹے رہنے سے جو رواج وجود میں آئے اس کی بنیاد پر عدالتوں نے فیصلے دیئے اور وہ رواج ان کی عدالت کے فیصلوں میں ان کا تحفظ ہو گیا اور وہ وہاں پر قائم ہے تو دستور کے عمومی اصول عالی عدالتوں کے ججوں کو فیصلے کا نتیجہ ہے عالی عدالتوں کے ججوں نے جو وہاں کے قسمز کے مطابق فیصلے کیے اس کی بنیاد پر ان کی constitution کے بنیادی اصول بنے جنہوں نے ہر موقع پر عمام کے حقوق کا تعین اور تحفظ کیا برطانی عدالتوں کا قانون کی حقمیت میں ہمیشہ قابل رشت کردارہ ججوں نے بیلا قسم کے فیصلے دیئے ڈائسی اس حقیقت کو عظمت کا نشان قرار دیتا ہے برطانیہ میں عمام کے حقوق کا تحفظ عدالتی فیصلوں کے ذریعے ہی ہوتا ہے عمام کے حقوق کسی بھی حکومت میں عمام کے حقوق کا جتنا تحفظ ہوگا وہ حکومت اتنی مضبوط ہوگی تو برٹش جو کانسٹیوشن کے بنیادی اصول ہیں وہ جو ان کی عدالتوں نے عمام کے رائٹس پر فیصلے دیئے عمام کے حقوق پر فیصلے دیئے اور ان کا تحفظ کیا اس سے بحصول ٹیٹرمنٹ ہوئے ہر شخص کو عالی یا ادنا عدالتوں میں بلا انتیار مصابی درجہ حاصل ہے پوری دنیا میں برطانیہ عدالت نظام انصاف کی فرامی میں اپنی مثال آپ ہے انہی تصورات پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ برطانیہ میں قانون کی حقمت ہے یہاں کسی حد تک قانون کی حقمت کا وجود ہے کہ برطانیہ میں بنیادی طور پر وہ رول آف لاؤ کو حقموں نے اپنے کانسٹیوشن کی بنیاد بنائی دیا کہ کوئی شخص بھی ایکس وائز ایڈ کوئی بھی ہوگا اگر وہ قانون کی خلاف برسی ہوگا تو اس کو ٹرائن فیز کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اب یہاں یہ بات ہے کہ مدرزہ زہر عنوانات اس حقیقت کا اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ انہی تصورات پر پیرا ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ برطانیہ میں قانون کی آدمیت ہے کسی حق تک قانون کی آدمیت کا وجود ہے مدرزہ عنوانات سے اس حقیقت کا اندازہ لگا ہے نمبر ون شخصی ازادی ازادی تحریر و تقریر دیکھیں کسی معاشرے میں اگر جبر ہوگا تو یہ جو میں ابھی آپ سو پوائنٹ ڈسکس کروں گا بیسیکلی وہ معاشرے کے لوگوں کو اس جبر سے ازادی دلاتے ہیں اس جبر کی وجہ سے وہ لوگ محکوم تھے یہ محکوم سے ازادی کا صفحہ ہے شخصی ازادی ازادی تحریر و تقریر پرسنل فریڈن اینڈ رائٹ ٹوپ آف سپیچ انگلستان میں ہر شخص کو شخصی ازادی اور ازادی تحریر و تقریر حاصل ہے اس کا انحصار کسی تحریری دستہ ویس پر نہ ہے بلکہ شخصی حکوم کی وجہ سے ہے کسی شخص کو بغیر کسی قانونی جواز کے گرفتار کیا جا سکتا ہے نہ ہی قید میں رکھا جا سکتا ہے ہر شخص کو حق کے حفاظت میں خود اختیاری حاصل ہے پریس کو مکمل ازادی ہے کوئی پابندی نہ ہے اخبار نکالنے کے لیے کسی قسم کی جازت نامے کی ضرورت نہ ہے ہر شخص اپنے خیالات اور جذبات کا آزادانہ اظہار کر سکتا ہے تو یہ کہ فریڈم پرسنل فریڈم اینڈ رائٹس آف سپیچ کہ آپ دیکھیں گے کہ جو بھٹن کا معاشرہ ہوگا جو ظلم کا معاشرہ ہوگا جب ایک شخص ظلم کرتا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھتی ہے تو وہ اس آواز کو دبانے کے لیے وہ ادارے بند رکھتا ہے کہ جس کے ذریعہ کو آواز اٹھ سکے اور انصاف مل سکے یہاں پر یہ گرانٹی کی گئی ہے کہ شخصی ازادی بھی ہوگی تحرین کی ازادی بھی ہوگی اخبار نکالنے کے لیے کسی قسم کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے معاشرے میں تاکہ وہ آواز دب نہ سکے ماں بھی بچے کو دودھ لیے دیتی جب تک کہ وہ ہوئے نہ تو جب ظلم یا جبہ ہوگا وہ آوازیں اٹھیں گی تو وہ معاشرے میں ایک بیلس ٹائم ہوتا ہے اور جو ظلم اور جبہ کی طاقتیں ہوتی ہیں وہ کنٹرول میں ہوتی ہیں دوسری چیز رائٹ آف پبلک پیٹنگ ہر شخص کو حق اجتماع کا حاصل ہونا برطانیہ نے کانون کی حکم آنے کی دوسری مثال ہے یہ ہے کہ بھی عدالتی فیصلہ جات نظریات کا بنوانے میں لاتا ہے یہ تمام حقوق ان کی عدالتی فیصلہ جات سے ٹیٹل بن ہو رہے ہیں عدالت نے یہ فیصلے دیئے میں ہر شخص کو اپنی مرضی سے پارٹی تشکیل دینے کسی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں ان کی اجتماعات میں شرکت کرنے کا آئینی حق حاصل ہے البتہ اگر اجتماعات غیر قانونی شکل اختیار کریں تو عدالتیں صدباب کر سکتی ہیں اب یہ جو تمام حقوق دیئے گئے ہیں یہ قانون کی دائلے میں رہتے ہوئے جو آپ کا رائٹ ہے وہ آپ لیں حق کے اجتماع یہ رئی جہاں معاشرے غورتن کا شکار ہوتے ہیں جاگرد رہنا معاشرے ہوتے ہیں تو وہاں حق کے اجتماع sı نہیں دیا جاتا لوگوں کوئی گھٹے نہیں ہوں نے دیا جاتا سیاسی پارٹیاں نہیں بنائنے دی جاتی وہاں جبر ہوتا ہے تو جب سیاسی پارٹیاں بنیں گی جمہوریت کیا اپنیاتی طور پر اختلاف رائے کا احترام کرنا اور اختلاف رائے کرنا کہ جب آپ اختلاف رائے کرتے ہیں تو آپ کا اختلاف رائے نکتہ نظر دوسرے کے پاس جائے مجوریٹی والے کے پاس جائے جمہوریت میں ہوتا تو یہ یہ ہے مجوریٹی اس اتھاریٹی لیکن جو اپوزیشن ہوتی ہے اسے اپنا اختلاف رائے کرنے کا حق ہوتا ہے اور وہ اختلاف رائے کرتے ہیں اپنی بات پیش کرتے ہیں پارلیمنٹ میں پھر اس پر بوٹی ہوتی ہے اور جو مجوریٹی کہتی ہے وہ اس کے ساتھ مل کر چلتے ہیں اس کے بعد آگیا ہے کہ غزرہ کی مشترکہ ذمہ داری برطانیہ کی دستوری نظام میں غزرہ پر مشترکہ ذمہ داری کے آئید ہونے کا حصول بھی قانون کی حاکمیت کی طور پر دیکھا جاتا ہے ایک وزیر اگر غلطی کرتا ہے تو تمام غزرہ اس کے ذمہ دار ٹھہرتے ہیں ایک ساتھ تشکیل پارنے والی حکومت ایک ساتھ ایک دار سے علاقہ ہوتی ہے یہ اصول نیابتی ذمہ داری کا اصول کلاتا ہے اس کی وجہ سے غزرہ انتہائی مطال رہ کر حکومتی فرائز سے انجام دیتے ہیں کہ ایک ساتھ تشکیل دینے والی حکومت ایک ساتھ ہی اقتدار سے اتھتی ہے اگر ایک وزیر غلطی کرتا ہے تو وہ تمام کیبرٹ کو اس کا ذمہ دار کرا دیا جاتا ہے چوتھی چیز مارشاللہ کا جب ہمارے ذہن میں آتا ہے تو پاکستان میں جب بھی مارشاللہ لگتا ہے پرلیمانی دارے توڑ دیے جاتے ہیں ملک میں ہر قسم کی پابندی لگتا جاتی ہے لیکن مارشاللہ مارشاللہ کا مطلب ہے کہ مارشال اصولوں کا بنانا کہ مارشال اصول لاغو کرنا فوجی اصول لاغو کرنا برطانیہ کی قانون میں مارشاللہ کا concept یہ ہے کہ جہاں امن و اعمال پرٹرول سے باہر ہو جائے تو وہاں مارشال لا انفوز کیے جائیں مارشاللہ کا مطلب فوجی سخت قوانین انفوز کیا جائے برطانیہ کے قانون میں مارشاللہ اس مانینے میں نہیں لئے جاتا جیسے کہ دیگر ممالک میں ہوتا ہے دیگر ممالک میں مارشاللہ سے مراد بنیادہ حقوق کی موطلی ہے جبکہ برطانیہ نے مارشاللہ سے مراد ہر قسمت کا ملک میں امن و اعمال پرہا لگتنا ہے امن و اعمال کی بہالی کے لئے قومت کا اختیار مارشاللہ ہے یہاں اس سے مراد فوجی نظام کا نفعہ بنیادی حقوق کی موطلی اور سیاسی نظام کا خاتمہ نہ ہے بلکہ امن و امان کا قیام ہے مارشاللہ صرف فوجی معاملات تک محدود رکھا جاتا ہے بس افاد اس کا مقصد فوج کے اندر ہی امن و امان کو قائم کرنا ہوتا ہے برطانیہ کا مارشاللہ کے انمائنی اور حفوم سے ناچنا ہے جیسے کہ دیگر ممالک میں اگر برطانوی سیاسی اور دستوری و عدالت نظام میں قانون کی اکمرانی ہے تو قانون کی نظر میں سب برابر قرار پاتے ہیں ہر شخص کا قانون کا اطلاع قانون کی خلاف ارزی کی صورت میں بلا انتیاز ہوتا ہے تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ برطانیہ میں مارشاللہ کا مطلب یہ ہے کہ امن و امان قائم کرنے کے لیے مارشاللہ انفوس کیے جائے مارشاللہ جو ہے وہ ہر قیمت پر امن و امان قائم کرنے کے لیے دیکھیں ایک ریاست کا بنیادی کام امن و امان کا کیا ہے جب امن ہوگا تو اس معاشرے میں ہر شخص کام کام کرنے میں آزاد ہوگا ہر شخص ترقی کرے گا کسی بھی حکومت کی ذمہ داریوں میں بنیادی ذمہ داریوں میں امن قائم کرنا بہت اہم ذمہ داری ہے اب ایک اونسٹ ہے ایکسپشن استثنائی صورتیں آپ لوگ کے سورٹ ہیں جہاں رول آف لوگ کی اہمیت ہے وہاں جیس یہ دیکھتے ہیں کہ بعض صورتوں میں استثناء دیا جائے وہ استثناء بھی اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ قانون ہی کی علم پر تعلیہ جیسے کہ ہمارے کانسٹوشن میں پاکستان کی کانسٹوشن میں پریزیڈنٹ کو استثناء حاصل ہے کہ اس کے خلاف کرمینل کیس جب تک وہ پانچ سال پریزیڈنٹ ہے نہیں چلے گا اگر ہم یہ استثناء نہ دے تو پانچ سال پریزیڈنٹ عدالتوں میں ہی کام کرتا رہی ہے وہ ملک کی خدمت کرے کیس پر بل سکتا ہے لیکن وہ کیس رن نہیں ہوگا تو یہ جو ایکسپشنز ہوتی ہیں یہ بنیادی اصول بنیادی طور پر اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ اس قانون کے نظام کو چلایا جاسکے جیسے کہ ہمارے آئین کی کانسٹوشن میں ٹونٹی فائن میں ڈسکرمنیشن الاؤڈ نہیں ہے لیکن خوادین کے لیے کوٹہ دیا گیا کیوں دیا گیا یہ ایکسپشن ہے اس لیے جو ایکسپشن ہوتی ہے وہ پر رویوں کو تبدیل کرنے کے لیے قانون بنیادی طور پر رویوں کو تبدیل کرنے کا نام ہے قانون بنیادی طور پر جو آپ کے زمین سے اصول میچ کریں جو زمین سے اصول میچ کرتا ہے اس کو بھی قانون کہا جاتا ہے کہ آپ کے کانشیس سے استعمائی کانشیس سے میچ کریں تو عورتوں کی یہ محسوس کوٹہ رکھا جاتا ہے کیونکہ موجودہ تعداد میں جتنے مرد ہیں تو اگر اس کو ہم ڈسکرمنیشن نہ کریں تو عورتوں کو مردوں کے پرابر آنے میں بہت زیادہ ٹائم لگتے لے گا اسی طرح برطانیہ کی کانسٹوشن میں کچھ انہوں نے ایکسپشنز بھی ہیں ایکسپشنز بنیادی طور پر اس نظام کو چلانے کیلئے ہوگی ہیں اس کا مقصد بھی بنیادی طور پر قانون کی علمبرداری ہی ہوتا ہے اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے تاج اپنے اختیارات کے سلسلے میں ذاتی یا سیاسی غلطی پر کاروائی سے مبرہ ہے اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی کیونکہ ان کا جو تاج ہے کینگ ہے وہ ان کی سوبرینیڈی کا سیمبل ہے تو اس کو انہوں نے یہ ایکسپشن دی ہے عوامی افسران بالا اپنے ماتہتوں کے نجائز افعال کے ذمہ دار قرار نہیں کرتے کہ عوامی افسران جو ہیں وہ اپنے ماتہتوں کے نجائز کام کی ذمہ دار نہیں قرار باتے یہ ایک ایکسپشن دی ہے عدالت کی جد سائے بہان عدالتی کاروائی کے طرح کسی قسم کے افعال پر کوئی گرفت نہیں ہے کہ عدالتی نظام کو اچھا ماتہ چلانے کے لیے یہ ایکسپشن دی گئی ہے جسٹس آف پیس کا کوئی فیل اگر ناجائز ہو لیکن بدھیانتی پر مبنی نہ ہو تو اس کے خلاف کروائی نہیں ہو سکتی تو جسٹس آف پیس کا کوئی اگر وہ بدھیانتی پر مبنی ہوگا تو اس پر کاروائی ہوگی اگر بدھیانتی پر عمل نہیں ہوگا تو اس کے اوپر یہ ایکسپشن اس کو دی جائے گی تو پہلا ہم نے کور کیا ہے کہ rule of law rule of law بنیادی طور پر قانون کی علام پرداری ہے قانون کی برابری ہے ٹھیک ہے جی اب ہم اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں fundamental rights in u.s constitution ٹھیک ہے جی fundamental rights کسی بھی constitution میں fundamental rights اس کی بنیاد ہوتے ہیں اب آپ پاکستان کی constitution میں دیکھ لیں کہ جو fundamental rights ہیں جو بنیادی حقوق ہیں وہ آئین کے article 199 کے تحقہ ہائی کورس ڈائریکٹ سنتی ہیں اور اس پر رلیو دیتی ہیں 1843 کے تحقہ سپریم کورٹ جو اجتماعی مسئلہ ہوگا اس میں fundamental rights کے وہ سنتی ہیں فنڈامنٹل رائٹس ڈائریک کونسیوشنل کورس ہوتی ہیں آخر اس کی کیا بجائے کسی کے ریاست کو اگر آپ نے مضبوط کرنا ہے تو وہاں میں رہنے والے لوگوں کو جتنے fundamental rights دیں گے وہ ریاست اتنی مضبوط ہوگی اسی لیے اس کے لیے ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں آتے ہیں بیسے تو ہمارا ایک judicial سسٹم ہے کہ ڈسٹرک کورٹ ہوتی ہے سیشن جاتا ہے پھر ہائی کورٹ آتے ہیں پھر سپریم کورٹ جاتے ہیں مختلف طریقے ہیں لیکن فنڈامنٹل رائٹ کے آنے کیا ہے کہ ڈائریکٹ ہائی کورٹ سنتی ہے کہ اس ملک میں موجود لوگوں کو فنڈامنٹل رائٹس جتنے زیادہ اور اچھے طریقے سے اور بروقت دیے جائیں گے تو اس لوگوں میں لوگوں میں سکون ہوگا اتمنان ہوگا اس ملک میں ترقی اور کشالی ہوگا تو فنڈامنٹل رائٹس ان یو ایس کونسٹیوشن ہے آج کی ترقی آتا اور موجود معاشرے میں کوئی بھی ملک عوام کو بنیادی حقوق فرام کرنے سے انکار نہیں کر سکتا ہر ملک کے سیاسی نظام میں بنیادی حقوق کو تسلیق کیا گیا ہے اگرچہ ایک عصہ قبل مختلف ممالک میں عوام کے بنیادی حقوق ان کو نظر انداز کیا جاتا تھا عوام کو ان کے بنیادی حقوق سے محلوم رکھا جاتا تھا لیکن آج مستحقم عدالتی نظام ہائے کی مدولت پاکستکندوں کے لیے یہ ممکن نہیں رہا کہ عوام کے بنیادی حقوق غصب کریں اور انہیں ان سے محلوم رکھیں امریکہ نے سیاسی نظام پھائی صدیوں پر محیط ہے اور آج تک پہنچنے پہنچنے اس نظام نے کافی استحقام حاصل کر لیا ہے امریکہ کے بارے میں چند دیگر ممالک کی طرح یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہاں عوام کا راج ہے یہی وجہ ہے کہ امریکی آئین کے تحت اور امریکی سپریم کورٹ کے فیصلوں کے تابع عوام کو بنیادی حقوق حاصل ہے امریکہ میں بنیادی حقوق کو پر قرار رکھنا اور تحفظ کرنے میں امریکی سپریم کورٹ نے بڑا کردار اہم ادا کیا ہے دیکھیں فنڈامنٹل رائٹس کونسیوشن میں دیئے جاتی ہیں ان حقوق کا تحفظ ہماری عدام سپریم کورٹ کرتی ہے ہائی کورٹ کرتی ہے اور فنڈامنٹل رائٹس کی اتنی اہمیت ہے کہ کونسیوشن یا ایکٹ یا کوئی رول جو فنڈامنٹل رائٹس سے مقصادر موہ دالتوں نے ختم کر دیتی ہیں حالانکہ دالتوں کا کام لیجسلیشن کے مطابق فیصلے کرنا ہے لیکن جو فنڈامنٹل رائٹس سے مقصادر قانون ہوگا وہ اس ملک میں قائم کیوں نہیں رہے گا کہ اس ملک میں فنڈامنٹل رائٹس کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر ان فنڈامنٹل رائٹس کو ٹوش کر دیا جائے یا ان فنڈامنٹل رائٹس اقلاق قانون بنا دیا جائیں تو اس ریاست میں لوگوں کا سکون سے رہنا اس ریاست کے ساتھ ان کا جھڑے رہنے کو کمزور کیا جا رہا ہے تو اس لیے عدالتوں کو یہ حق ہوتا ہے عدالتیں کونسیوشن کے تحفظ کا حال اٹھاتی ہیں آپ دیکھ لیں کہ ہماری پاکستان کی عدالتوں نے ابھی فنڈامنٹل رائٹس سے متساتھ جتنے بھی آہ کانون آئے ہیں ان کو نالنگ رائٹ کرا دیا اسی طرح امریکہ میں بھی کہ جو فنڈامنٹل رائٹس سے متساتھ کوئی بھی کانون ان کے ملک میں بنا ہے یا بسٹلی ٹرمپ نے پچھلے دلوں کچھ اس طرح کی کام کیوں کی عدالتوں نے ان کو نالنگ رائٹ کرا دیا اپنے ملک کے مفاد فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف پراہ دیا تو یہ فنڈامنٹل رائٹس بہت اہم ہوتے ہیں بنیادی طور پر فنڈامنٹل رائٹس غلامی سے آزادی کا سفر ہے کہ جب لوگ غلام رہتے تھے تو اس وقت فنڈامنٹل غلام رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے فنڈامنٹل رائٹ انفرنج کریں تو یہ جاگردانانہ معاشرہ تھا بادشاہوں کا جو معاشرہ تھا اس میں فنڈامنٹل رائٹ انفرنج ہوتے تھے یہ میں ابھی آپ سے ڈسکس کرتا ہوں سب سے پہلے رائٹس کو لائی حق زندگی دیگر ممالک کی طرح امریکہ میں ہر شخص کو زندگی کا تحفظ حاصل ہے زندگی کا حق اس قسم کا ہے کہ بغیر کسی قانونی جواز بھی نہیں چینے جا سکتا ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ جس طرح مناسب سمجھے اپنی زندگی بسر کرے اس کو کوئی رکاوٹ یا حق نہیں ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص ایسے حق کو جواز بنا کر مجرمانہ زندگی بسر کرنے لگے کیونکہ قانون کی بازداری ہر شخص کا فرض ہے قانون کے تابے وہ جہاں چاہے جیسے چاہے رہائشت پیار کر سکتا ہے اب یہ ہے کہ وہ ہر طرح کی اپنی زندگی گزار سکتا اسے مجبور نہیں کہا جا سکتا کہ آپ اس قسم کی زندگی گزاریں رائٹ ٹو لائف لیکن دوسری بات ہے یہ رول آف لاغ کہتا ہے کہ جو ریاستری قانون بنائی ہیں ان کے تابے رہتے ہوئے مکمل آزاد زندگی گزاریں ان قانون میں جو آپ کے رائٹس تسلیم کیے گئے ہیں اس کے مطابق مکمل آزادانہ زندگی گزار سکتا ہے جہاں چاہے رہائشت رکھ سکتا ہے نمبر دو حق و تقریر و تحریر Right to speech and right امریکہ میں ہر شخص کو آزادی تحریر و تقریر حاصل ہے جمہوری دور کے ساتھ یہ حق لازم و مظلوم ہے ہر شخص آزادانہ تحریری طور پر یا زبانی اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے نشر شاہد کے ذرائع پر بلا وجہ کسی قسم کی پابندی کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے ہر شخص ملکی سلامتی کی شرط کے تابع اپنے جذبات کو منظر عام پر لاسکتا ہے کسی شخص کی زبان بندی نہیں ہو سکتی عوام بہت حاصل ہے کہ وہ ملکی معاملات خواب موشیوں سیاسی اقتصادی موشرتی اپنے آراء کا اظہار کرنے کا حاصل ہے اس کے لئے ان کیوں کسی قسم کی پابندیاں نہ ہیں دیکھیں Right to speech and right بولنے کا حق جب وہ بولنے کا حق دیتے ہیں تو اس سے بھی بہت ساری چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں اس معاشرے کی گھٹن ختم ہوتی ہے اور جو جبر کا معاشرہ ہوتا ہے وہاں پر Right to speech نفرنج کیا جاتا ہے Right to right کا بھی حق جو ہے ان فرنج کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے ظلم اور جبر کی خلاف آواز نہ اٹھ سکیں تو یہ حق اس لئے دیا جاتا ہے کہ جو محضر مانچ رہے ہیں اس میں یہ بنیادی حق دیا جاتا ہے لوگوں فنڈامنٹل رائٹ دیا جاتا ہے کہ وہ ہر قسم کی تقریر کر سکتے ہیں اور ہر قسم کی بات کر سکتے ہیں ہمارے ملک میں بھی حق یہ حق حاصل ہے تو جہاں بھی یہ کونسٹیوشن کا بنیادی حق ہے اگر یہ حق انفرنج ہوگا تو ہم سپریم کورٹ ہائی کورٹ جائے گے اور وہاں سے اپنا حق اور اپنا رائٹ جو ہے وہ مانمائیں گے ٹھیک ہے دیں اس کے بعد ہے Right to political freedom امریکہ میں مستحقاً سیاسی نظام موجود ہے سیاسی نظام کی بنیاد دو جماعتی نظام ہیں امریکہ میں مکمل سیاسی ازادی ہے ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو کر اپنے ووڈ کا استعمال کرے اور اپنی رائے دیں اگر وہ شرائط پورا اترتا ہے تو انتخاب میں دیکھیں Right to political freedom یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے آج سے پہلے مغل بادشاہ ہوتے تھے ایک انتقال اقتدار بہت بڑا مسئلہ تھا باپ کے بعد بیٹے کو اقتدار جانا ہوتا تھا تمام بیٹے آپس میں لڑتے تھے ایون کے باپ تک کو ارسٹ کر دیا تھا بھائیوں نے بھائیوں کی آنکھوں میں اندھا کروا دیا اس طرح کے کام کی یہ fundamental rights میں یہ rights دیا گیا کہ ہر شخص ایک system ایک mechanism دیا گیا کہ حکومت میں آنا کیسے ہے ایک حکومت نے جانا کیسے ہے آپ اس ملک میں political parties بنا سکتے ہیں بارشاہی نظام تھا جبر کا نظام تھا اور ان نظاموں میں آپ party نہیں بنا سکتے ان کو تبدیل نہیں کر سکتے وہ نصر در نصر چکتے ہیں باپ کے باپ بیٹا چکتا تھا لیکن یہاں پر ایک mechanism بنا دیا گیا ہے کہ آپ حکومت میں آئیں گے دوسروں کو اس طرح سے رائے کا حق ہوگا وہ اپنی بات کر سکیں گے ٹھیک ہے جی اگر وہ شرائط میں پورا کرتے ہیں وہ election لڑے کوئی بھی شخص election لڑ سکتا ہے اور حکومت میں آ سکتا ہے چوتھا ہے جی حق کے جائدار right to property امریکہ میں ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جائز رائے سے جداد حاصل رکھے حاصل کرے یا فروض کرے یہ وہی بات ہے جو اسلام میں ہے کہ امانداری سے آپ ہر کچھ حاصل کر سکتے ہیں اسلام میں یہ ہے کہ امانداری سے آپ پیسہ کمائیں امانداری سے آپ جتنا مرضی پیسہ کمائیں ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح US constitution میں ہے کہ آپ ان کی قانون جو بنائیں ہیں وہ قانون کے تابعے رہتے ہوئے ہر قسم کی آپ کو آزادی حاصل آئے ہیں کہ آپ جائز رائز سے جداد رکھیں وہ جہاں چاہیں جس جگہ چاہیں اپنے لئے مناسب کاروبار تحویز کر سکتا ہے البتہ اگر کسی کاروبار کی کسی قسم کی قانونی شرائط پورا کرنا ضروری ہو تو انہیں پورا کرنا اس کا فرض ہے اپنی جداد کی حفاظت کا حق حاصل ہے اسے یہ بھی حق نہیں چھینا جا سکتا وہ جن شرائط شرائط پر چاہے اپنی جداد کر سکتا اور جن شرائط پر چاہے کسی سے جداد خرید سکتا ہے البتہ کوئی بھی جداد نجائز ذائع سے حاصل نہیں کی جا سکتی ایسی کوئی بھی جداد ملکی بفادات یا سالمیت کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتی اور اسے یہ حق بھی قانونی دائرے کے اندر حاصل ہے یہ تمام حقوق قانون کے دائرے میں حاصل ہے ایک شخص ملک ایک شخص ملکی سالمیت کے خلاف نہیں کر سکتا آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس ملک کی سوبرینیتی کو کوششن کر دے اس ملک کے کوششن اس ملک کے قوانین کو نہ مانیں ان ملک کے قوانین کو اس ملک کی سلامتی کو مانتے ہوئے اسے جداد خریدنے کا بھی حق ہے بیچنے کا بھی حق ہے تمام حقوق ہے بعض ملکوں میں بادشاہت ہے وہاں پر جداد خریدنے بیچنے کا حق نہیں دیتے ہیں روزگاہ کرنے کا بھی حق نہیں دیتے ہیں ہندوستان میں آپ دیکھیں کہ پرانا معاشرہ تھا تو اس میں سیویلائزیشن جو تھی سمسکرت نہیں پڑھ سکتے تھے شکر سیویلائزیشن کا حق مخصوص قوموں نے اپنی حق تک رکھاوا تھا اس کا مطلب ان کے فنڈیمنٹل رائٹس انفرنش کیے لئے کہ وہ اگر پڑھیں گے تو ان کے کانوں میں سیسا ڈلوا دیا جائے گا اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی فنڈیمنٹل رائٹس یہ کہتے ہیں کہ سیویلائزیشن سب کا حق ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے حق اجتماع رائٹ پبلک میٹنگ جس طرح حق تحریر و تقریر اور جمہوری نظام لازم و منظوم ہیں اسی طرح حق اجتماع و حق تحریر و تقریر بھی لازم و منظوم ہیں امریکہ کے آئین کے تحت اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے تابع ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ سیاسی اجتماع میں شرکت کرے اجتماع میں شرکت کرے اجتماع بگائے اس میں خیالات جذبات اور سیاسی نظریات کا اظہار ایسے حق کو ملکی سالمیت کی خلاف اجتماعات کے لیے حاصل نہیں کیا جا سکتا عوام کا یہ بنیاد حق جمہوریت کے اتدائی دور سے دیا جا رہا ہے کیونکہ جمہوری نظام کے استحقام کے لیے حق اجتماع بلازمی حصہ ہے امریکہ میں عوام کو یہ بنیادی حق اجتماع بلازمی حصہ ہے بنیادی حق اس پہ ایک سٹیٹ کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے کانسٹیوشن میں دیے جاتی ہیں تو اس میں حق کے اجتماع کسی اجتماع میں جانے کا حق اور کسی اجتماع میں جا کر تقریر کرنے کا حق کسی ویٹنگ میں یہ جمہوریت کا بنیادی حصہ ہے کہ آپ اپنی ویٹنگ بلائیں اس میں آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں آپ اپنی رائے کا اظہار کریں جمہوریت بنیادی طور پہ اختلاف رائے کو جمہوری طریقے سے برداشت کرنے کا نام ہے یہاں اختلاف رائے کو دبایا نہیں جاتا اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ معاشرے جہاں اختلاف رائے کو دبایا جائے گا تکیشن بھی نہیں ہوتی جہاں اختلاف رائے کو دبایا جائے گا وہاں نیا نظریہ سامنے نہیں آئے گا اگر اختلاف رائے کو قائم رکھا جائے گا تو نیا نظریہ نئی بات نئی سوچ آ سکتی ہے سامنے اور اس کے مطابق کام کیا جا سکتا ہے چھتا حق کے تعلیم رائٹ ٹو ایڈوکیشن جیسے پہلے میں نے رسال دی کہ سنسکرات رائٹ ٹو ایڈوکیشن نہیں تھا چوتر کو رائٹ ٹو ایڈوکیشن نہیں تھا اس کا رائٹ ٹو ایڈوکیشن تھا ہر امری کی شعری کو حق حاصل ہے کہ وہ تعلیم کی بنیادی سوکوں سے گرہ مند ہو اسے کسی بھی حوالے سے اور کسی بھی ادارے میں بنیادی اور عالی تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل ہے اسے کسی خاص انداز میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا اسے عالی تعلیم کے لیے حکومت کی طرف سے بضائف حاصل کرنے اور بینوں نے ملکہ تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل ہے اسے لیے حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مذہبی سوچ اور خیالات کے مطابق تعلیم حاصل کرے سیولیزیشن کے دروازے باننی ہونے چاہیے تعلیم کو جس مرضی انسٹیوشن سے حاصل کرے کسی خاص فیمنی کے لیے کچھ انسٹیوشن میں جانا بند کر دینا اس طرح کے حق اس طرح کی کام پہلے کیے جاتے تھے لیکن یو ایس پانسٹیوشن اس چیز کی گارنٹی کرتا ہے یا اگر کوئی دارہ داخلہ دینے سے انکار کرے کہ آپ کی نسل یہ ہے آپ کا رنگ یہ ہے آپ کا مذہب یہ ہے تو آپ امریکہ کی سپریم کورڈ میں جا کر اس کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ سے مجھے اس میں داخلہ دیا جائے تو اس کو داخلہ مینٹ پر ملے گا ان کے قانون کو فالو کرتے ہو قانون کے سامنے مساوی حیثیت ایکویلٹی بیفور لاؤ قانون وہی اچھا ہوتا ہے جو سب کے لیے اور سب پر یقصان لاکھو ہو اگر کسی قانون میں کوئی انتیاز بڑھتا جائے تو قانون قانون نہیں رہتا اور انصاف کا خون ہوتا ہے دیکھیں قانون بنیادی طور پر وہ قانون اچھا ہوتا ہے جو سب کے لیے یقصان آپ انڈیا میں دیکھ لیں انہوں نے مسلمانوں کو ایکزمٹ کیا ہے شہریت کے قانون سے تو ان کے ملک میں کتنا ایجیجیشن ہو رہی ہے کتنا اس کے خلاف قانون بنیادی طور پر ایسا بنانا چاہیے جس کا اطلاع سب پر یقصان بنیادی اطلاع ہو دیسکرمنیٹی قانون جو ہے وہ قانون نہیں ہوتا وہ آپ کے ضمیر سے متسادم ہوتا ہے اللہ تعالی نے جواب کے اندر ضمیر کی طاقت دی ہے اس سے متسادم ہوتا ہے پھر اس کو سوسائٹی معاشرہ قبول نہیں کرتا اس قانون کے پیچھے احلاقی قوت نہیں رہتی آپ دیکھ لیں کہ جو شہریت کا قانون پوری دنیا کی تنظیم میں اس کی مخالفت کر رہی ہیں پوری دنیا کے لوگ مخالفت کر رہے ہیں کہ وہ انڈیا کے فنڈامنٹل رائٹ سے متسادم ہے انڈیا کے سیکولر کونسٹویشن ہے اس میں تمام مذہب کو بنیادی حقوق برابر دیئے تھے ہیں اور یہ قانون انڈیا کے فنڈامنٹل رائٹ سے متسادم ہے سیکولرزم سے متسادم ہے ٹھیک ہے جی امریکہ میں قانون سب کے لیے برابر ہے اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے وہ خواہ وہ عام شخص ہو یا عام شہری ہو مجرم ہو اسے قانون کے مطابق سزا دی جائے البتہ سیاسی یا حکومتی عوضوں کے عقبار سے اگرچہ بعض لوگوں کو چند سہولیات محسر ہوتی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب حرکز نہیں کہ کوئی شخص قانون سے بالاتر ہے قانون سب کے لیے یقصہ ہے ہر شخص سے یقصہ سلوک کرتا ہے میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ انصاف کرنا بنیادی کام ہے قانون کا انصاف کہہ چیزوں کا اپنی جگہ پر صحیح آنا اگر ایک چیز اپنے دائرے سے باہر لگلتی ہے تو اس کو رول آف لوگ کہتا ہے قانون کہتا ہے کہ اس کو اس لیبل پر ہونا چاہیے تو اس کو اس لیبل پر لے جانا ہمارے عدالتی عظام کا کام ہے تو رول آف لوگ کیا ہے کہ قانون کی جو شک خلافرزی کرے گا اسے ٹرائل فیس کرنا پڑے گا اسے قانون کو ماننا پڑے گا تو امریکہ کے کانسٹوشن میں قانون کے سامنے مساوی ایسے قانون کے سامنے سب براہ رہے ہیں تو پچھلے دنے جاوید چوہدری نے کالم لکھاتا کہ امریکن پریزیڈنٹ پوری دنیا میں تو یہ کچھ کر سکتا لیکن اپنے ملک میں یہ ذرا سا کام بھی نہیں کر سکتا وجہ کیا ہے ان کے ملک میں رول آف لوگ سٹرانگ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ اگر رول آف لوگ کرے گا تو ان کا انتظامی ڈانچہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ اس کو بے نہیں کریں گے اور ان کی روایات اتنی مضبوط ہیں کہ اگر وہ اس طرح کو بے عام کرے گا وہ اپنا بیٹا اگر وہ غلطی کرتا ہے وہ پکڑا جائے گا تو وہ اپنے بیٹے کو چھڑوا نہیں سکتا شخصی زندگی کا حق لائف تو پرسنل لائف ہر شخص کو حق کے زندگی تو حاصل ہے لیکن اسے یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ اپنے ذاتی معاملات جو اس کی زندگی سے مطالقہ ہیں جس طرح چاہے نمٹ ہے اور جس طریقے سے وہ زندگی بسر کرنا چاہتا ہے کریں سماجی اور معاشی سرکرمیوں میں حصہ لے شادی کریں اپنا گھر آباد کریں اس کی زندگی کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی ایک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے وہ جس طرح چاہے معاشرے کے دیگر ممبران سے تعلقات استفادہ کریں معاشرتی اور معاشی سہولیات سے استفادہ کریں اور کوئی بھی ملازم حاصل کریں امریکی امریکہ مہمان کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لئے عدالتیں موجود ہیں شخصی زندگی آپ دیکھ لیں ریز ایک جاپر تھا وہ ہندوستان میں آیا لیکن انہوں نے ہندو مسلم سیکھ تمام کے پرسنل لوگ کو فالو کیا ان کی عذابتوں میں مستی سہبان موجود ہوتے تھے کہ جو ہمارے پرسنل شخصی زندگی کے حق ہیں ان کو ہمارے ہی فکر مطابق ہمارے ہی حصولوں کے مطابق ڈیٹرمنٹ کرتے تھے ہمارے حصولوں کے مطابق ڈیٹرمنٹ کرتے تھے تو یہ انہوں نے حق اس لیے دیا تھا کہ تاکہ عوام کا پریشر ہم پر زیادہ نہ ہو وہ ہمیں یہاں سے نکال نہ دیں کچھ اگریزوں نے جو کچھ سہولتے ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ دیتے رہے اسی لیے دیتے رہے کہ جتنا ہم پریشر کرتے رہے اسی حساب سے وہ لیجیسلیشن کر کے ہمیں رہے دیتے رہے لیکن نظام وہ جبر کا ہی تھا تاکہ ہم یہاں سروائی کر سکیں ان کا اپجیکٹی یہ تھا تو انہوں نے بھی پرسنل حقوق میں مداخلت نہیں کی جبر کا نظام ہوتے ہوئے لیکن امریکن کونسٹیوشن جمہوری نظام ہے اس میں پرسنل لائف کا حق بنیادی طور پر دیا گیا ہے کہ وہ شادی کرے اپنا گھر بات کریں موشرتی اور موشی سہولیات سے استفادہ حاصل کریں امریکی سپریم کورٹ نے عوام کے بنیادی حقوق کے تحفظ کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے ایک وقت میں جب امریکی عوام پر انٹرم ٹیکس کا نفاظ کیا گیا تو امریکی سپریم کورٹ نے اسے بنیادی حقوق سے متصادم قرار دیتے ہوئے منصوب کر دیا چند دیگر ممالک کی طرح امریکہ میں بھی ایسا کوئی قامل نہیں بن سکتا جو بنیادی حقوق کے برسو یا بنیاد ہے تو ان سے متصادم ہوگی اب دیکھیں پیرلیمنٹ نے یہ ٹیکس لگایا ہوگا نا کانگرس نہیں لگایا ہوگا نا ٹیکس تو وہ انہوں نے فنڈیمنٹل رائٹ سے متصادم قرار دے کے اس کو ختم کر دی تو امریکہ کے بھی کونسٹیوشن میں یہ چیز شامل ہے کہ اگر کوئی بھی قانون ان کے فنڈیمنٹل رائٹ سے متصادم ہوگا تو اس قانون انہوں نے ختم کر دی تو اس سے آپ ادازہ لگائیں کہ کسی ملک میں فنڈیمنٹل رائٹ کی کتنی اہمیت ہے فنڈیمنٹل رائٹ بنیادی طور پر لوگوں کو غلامی سے آزادی کا سفر دیتے ہیں یا غلام معاشرے کو آزاد معاشرہ بناتے ہیں اگر آپ نے غلام معاشرہ دیکھنا ہے تو ان تمام فنڈیمنٹل رائٹ کو انفرنج ہوں گے اور اگر آپ نے آزاد معاشرہ دیکھنا ہے وہاں ان تمام فنڈیمنٹل رائٹ کے مطابق لوگوں کو آزادی حاصل ہوگی تو عدالت جو ہے عدالت جس کا قوم لیجسلیشن کرنا نہیں ہے لیکن وہ لیجسلیشن کو نل اینڈ وائٹ تراغ دے سکتی ہے تو کسی بھی ملک کے لیے فنڈیمنٹل رائٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہے ٹھیک ہے جی ہم نے آپ اپنے دو سوال کور کی ہے نمبر ون رول آف لاؤ نمبر دو فنڈیمنٹل رائٹس کن یو ایس کونسٹیوشن اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے سوال کی طرف تیسرے سوال ہے ہم برطانیہ کا کونسٹیوشن پڑھتی ہیں تو اس میں کراؤن کا کونسٹ بنیادی کونسٹ ہے جب تک ہم کراؤن اور کنسٹ نہیں سمجھیں گے تو ہم اس کونسٹیوشن کو سمجھنے میں ہمیں مشکل ہوئی کہ کراؤن کیا ہوتا ہے اور کن کیا ہوتا ہے کراؤن بنیادی طور پر ایک ادارہ ہے کراؤن بنیادی طور پر ایک انسٹیوشن وہ انسٹیوشن کبھی ختم نہیں ہوتا کینگ بیسیکلی اس انسٹیوشن پر آکھر بیٹھتا ہے اس انسٹیوشن کی پاورز کو یوز کرتا ہے کینگ کی ڈیپ ہو جاتی ہے دوسرا کینگ آ جاتا ہے تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ تاج کبھی نہیں مرتا تاج ایک ادارہ ہے جو کبھی نہیں مرتا اس نظریے پر بحث کیجئے اور بادشاہ اختیارات فرائدل حیث سے پنوائیے برطانیہ میں بادشاہت انگلو سیکسن دور سے موجود ہے بادشاہ بادشاہ کیا ہوتا ہے بنیادی طور پر اگر آپ پارلیمانی جمہوری نظام دیکھیں تو اس میں ایک لیجسلیٹر ہوتا ہے جو قانون بناتا ہے تو سمجھیں ایک کیپ ہوگی دوسری کیپ یہ ہے کہ چیپ جسٹس ہوتا ہے جو اس قانون کی تشریح کرتا ہے اس قانون کے مطابق فیصلے کرتا ہے دوسری کیپ ہوگی اور تیسری کیپ یہ ہے کہ جو انتظامیاں ہیں اس پر عامل درابط کراتی ہے تو بادشاہ جو ہوتا ہے اس کے سر پر یہ تینوں کیپ سکتی ہیں کیسے؟ کہ بادشاہ کے موز سے نکلی ہوئی بات قانون بادشاہ کے سامنے کیسز پیش ہوتے ہیں وہ سزائے موت جن بچہ کولو اور بات نہیں کیسی کیسی سزائیں دے دے جو مرسی سزائیں دے دے کہے جاؤ اس کو پکڑ کر لے کر آو اس سزامیت کے آگے اس کے پاکر تو یہ تینوں اختیارات جہاں ان کا اجتماع ہو تو اس کو ہم تین کہتے ہیں تو ابتدان بادشاہ کے اختیارات کی لحاظ سے مکمل طور پر مترک الانان تھا مکمل طور پر مترک الانان کا مطلب ہے کہ یہ تینوں اختیارات اس کی ذات میں زم تھیں آہستہ اہستہ اس کے اختیارات میں کمی آتی تھیں سولہ سو اٹھاسی میں برطانیہ میں انقلاب آیا اس نے بادشاہ کے اختیارات کو کافی حد تک محدود کر دیا جب لوگوں کی شہور آیا تو انہوں نے بادشاہ کے خلاف جدوجود شروع کی جب بادشاہ کے خلاف انہوں نے جدوجود شروع کی تو انہوں نے اپنے رائٹس مانگے انہوں نے اپنے فنڈامنٹل رائٹس مانگے جدوجود فنڈامنٹل رائٹس مانگنے کی اپنی ہے تو باشا جو تھا انگلڈ کا جو باشا تھا وہ سمجھ دار اس نے ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کی اور اس نے یہ تینوں اختیارات قانون سازی کا اختیار بھی انہیں دے دیا کہ آپ پارلیمنٹ بنا لیں ہاؤس اپ مامن بنا لیں فیصلے کرنے کا اختیار بھی انہیں دے دیا کہ آپ سپریم کورٹ بنا لیں انتظامی اختیار بھی انہیں دے دیا کہ پرائیم میریسٹر انتظامی سربراہ ہوگا اور اس کے بدلے میں اس نے کیا لیا کہ انہوں نے کہا کہ میرا کیم کاسمیٹس برقرار رہے ہاؤس اپ لارڈ برقرار رہے تو وہ اس کے بدلے میں اس نے یہ سہولتیں لی لیکن یہ سہولتیں اس نے لے لی اور اپنے آپ کو تھوڑا سا قائم رکھ لیا اب باشا کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں تمام اختیارات ہاؤس اپ کامن کے پاس ہیں تو اب اس پر ہم دیتے ہیں کہ موجودہ دور میں اثر تاکر پارلیمان ہے جبکہ باشا صرف دستخط کرنے والی مشین ہے کہ باشا کی اختیارات یہ ہیں کہ اگر اس کو کوئی بل بھی دیا جائے تو وہ اس کو لو نہیں کر سکتا اسے دستخط کرنے ہی کر دے اگرچہ نزیاتی طور پر برطانیہ میں آج بھی مترک و لنان باشا قائم ہے پارلیمان کا منظور کردہ کوئی بھی قانون مصلت تک نافذ نہیں ہو سکتا جب تک باشا اسے منظور نہ کرے پھر بھی باشا ہاتھ کو لازوال حیثیت حاصل ہے کہ باشا منظور نہ کرے اسے قانون نہیں بن سکتا لیکن باشا جو ہے وہ اسے منظور کرنے کا پابند ہے وہ اسے لو نہیں کر سکتا تاج کی حیثیت برطانیہ میں آج بھی باشا ہتنظریاتی طور پر سب سے بالتا ہے تمام اختیارات باشا کے نام پر استعمال ہوتے ہیں اور وہ انصاف کا سرچشمہ ہیں کہ باشا کو انصاف کا سرچشمہ کہا جاتا ہے اور اسی سے ہی تمام اختیارات استعمال ہوتے ہیں ایک وقت میں باشا بہت زیادہ انصاف کا سرچشمہ تھا کہ تمام اختیارات ہی اس کے پاس تھے چرچ آف انگلینڈ کا سربراہ ہے برطانوی باشا کی تاریخ میں کوئی سانینہ ہے نظریاتی طور پر نظریاتی طور پر مطرق الانان ہے لیکن عملی طور پر محدود اختیارات کی مالک ایک ہستی ہے نظریاتی طور پر آج کا باشا انگلو سیکسن دور کے باشا کے ہمپلہ ہے جبکہ عملی طور پر دستخط کرنے کی مشین ہے لیکن آج بھی تاج کی قدر و منزلت اس طرح ہے جس طرح اقدامیں تھی ایک طرف باشاہت تاج اتنا تطور ہے کہ اس کا خاتمہ اکلستان کا خاتمہ ہے جبکہ دوسری طرف اتنا کمزور ہے کہ اگر پارلیمان باشا کی موت کا قانون بھی منظور کر لے تو باشاہت اس پر دستخط کرنے پڑے گی کہ ایک طرح اتنا کمزور ہے اگر پارلیمنٹ اس کی موت کا قانون بھی منظور کر لے تو باشاہت اس پر دستخط کرنے پڑے گی تاج بحثیت ذات ایک کمزور شاہ ہے جبکہ بحثیت ادارہ ایک بہت ہی مضبوط چیز ہے تاج کو قانون سے بالا ترس سمجھا جاتا ہے اور اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں تاج کو بلینی طور پر وہ اپنی سوفرینٹی کا سندل سمجھتے ہیں تاج ہے پروفیسر ڈائیسی کی رائے میں بادشاہ کے مخصوص ذات اختیارات تاریخی معلوم ہوتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اختیارات عملہ مطلب و لنان وقت مختیار اختیارات سے کم نہ آئے جو کسی بادشاہ کو قانونی طور پر حاصل ہوتے ہیں مطلب اچھا اب ہم اس کے دیکھتے ہیں کہ تاج کے فریس کیا ہیں تو آپ نے دیکھ لیا کہ تاج نظریاتی طور پر تو ایک انسٹیوشن ہے بڑا مضبوطی انسٹیوشن ہے سوفرینٹی کا سیمبل ہے دوسری طرف اس کے اختیارات کچھ زیادہ نہیں ہیں لیکن اس کے بوجود بھی جو اس کے کانسٹیوشن میں جو اس کے اختیارات ہیں وہ ہم دسکس کر لیتے ہیں کہ تاج کے فریس ڈیوٹیز آن تکراؤن تاج کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے ایک بادشاہ کا فرض ہے کہ وہ جماعتی سیاست اور جوڑ طور سے الگ رہے اور کسی معاملے میں فریق نہ بنے کہ تاج کے فریس میں یہ شامل ہے کیونکہ ان کے رواج کے مطابق جو اکثریتی پارٹی ہوتی ہے اس کو حکومت بنانے کی دعوت تاج ہی دیتا ہے کیونکہ وہ ان کی سوبرانیٹی کی بنیاد ہے تو تاج جو ہے اس کو جوڑ طور اور سیاست سے دور رہنا چاہیے یہ اس کے سٹیٹس کو منٹین کرنے والی بات ہے یہ اس کے ڈیپورن کو منٹین کرنے والی بات ہے کہ وہ کسی سیاسی پارٹی کی طرف اپنا جگاؤ نہ رکھیں ذاتی مفاد پر ملکی مفاد کو ترجیح دینا بادشاہ کا فرض ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفاد سے ملکی مفاد کو ترجیح دے بادشاہ وسیع تجربہ اور علم کا مالک ہوتا ہے حکومتیں بدلتی رہتی ہیں لیکن بادشاہ عرصہ درازتر اقتدار بیٹھاتا ہے اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے علم اور تجربے کو ملکی اور قومی مفاد پر استعمال کریں کہ بادشاہ جو ہے وہ جب تک زندہ ہے وہ بادشاہ ہے تو اس نے چار پانچ چھ حکومتیں دے بھی ہوتی ہیں ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہوتا ہے ان کو دیکھا ہوا ہوتا ہے تو اس کا تجربہ وسیع ہو جاتا ہے تو وہ اپنے وسیع تجربے کی بنیاد پر آنے والی حکومتوں کو اچھی گائیڈ لائن دیں اچھی سوچ دیں اچھے آئیڈیاز دیں تاکہ اس کا دیکرم اور اس کو اچھا سندھت ہے وزارت داشتروں کے بشوروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے اس کی وجہ تاج کی عظمت اور قدر و منزلت ہے ضروری ہے کہ بادشاہ جب بھی کوئی مشکرہ دے یا اس سے مشکرہ طلب کیا جائے تو صحیح اور دلوش مشکرہ دے اور ملکی مفات کو مقدم رکھیں کہ بادشاہ جو ہے وہ بادشاہ کی عظمت کا خیال رکھیں اسی کرون اسی تاج پر پہلے بھی بادشاہ رکھتے ہوتے ہیں بادشاہ ریکر گئی ہوتے ہیں انہوں نے جو اچھی روایات خائم ہوتی ہیں ان کو منٹین رکھیں اس تاج کے جو اس کا عوضہ ہے اس تاج کے جو سٹیٹس ہے جو روایات ہیں جو اس کی جسی کہنے چاہیے کہ تاج کی بنیادی طور پر جو اس کا سٹیٹس ہے اس کو منٹین رکھنا بادشاہ کا کام ہے اور وہ اچھا مشکرہ دے جب نیچے والے سے مشکرہ مانگیں تو وہ کنزلیویٹیب نہ ہو وہ اچھا مشکرہ دے بادشاہ کا فرض ہے کہ وہ وزیر جو وزارت کی کسی مخصوص پالیسی کو ملکی مفاد کے خلاف جائے تو اسے تنبیہ کرے اگر کوئی پالیسی ملکی مفاد میں ہے تو اس کی حوصلہ بزائی کرے کہ بادشاہ کا کام یہ ہے کہ اچھے کام کی حوصلہ بزائی کرے برے کام پر اس کی تنبیہ کرے ٹھیک ہے جی ایک بادشاہ کا اینفرز یہ ہے کہ وہ تاج بادشاہ کے وقار و عظمت کا پاس کرے اور کوئی ایسا تیرسال اجام نہ دے جس سے اس کی عظمت و وقار کو پیس پہنچے مطلب ہے کہ وہ قرآن کے وقار و عظمت کا پاس کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو قرآن ہے اس سے جو جڑی روایات ہیں اس سے جڑے جو اچھے کام ہیں وہ ان کو ان کو فالو کرے اور خود اچھے کام کرے تاکہ نئی روایات بن سکیں اور نئے لوگ پر اس کو فالو کریں تاکہ یہ انسٹویشن مضبوط ہو یہ سوورینٹی کا سمبل آنکا یہ سکت یہ عوضہ کراؤن کا ان کی سوورینٹی سے ریلیٹڈ ہے تو اس میں جتنا سوبرپن ہوگا جتنا اچھائی ہوگی اتنا اس عوضے کی عظمت اور اہمیت ہوگی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تاج کے یہ تو ہمیں پڑھیں تاج کے فرائز ڈیوٹیز آف دا کراؤن اب ہم دیکھیں گے کہ تاج کے اختیارات دو پیلوں سے دیکھا جا سکتا ہے سیاسی اختیارات پلٹیکل پریرویٹک ذاتی اختیارات پرسنل پریرویٹی تاج کے سیاسی فرائز تاج کو بسی سیاسی اختیارات ہیں ان اختیارات میں داخلی خارجی مذہبی انتظامی فوجی اور قانونی اختیارات شامل ہیں جن کی تفصیل اس طرح ہے تاج چرچ آف انگلینڈ کا سربراہ ہوتا ہے کہ آرچ بیشپ اور دیگر ہونے ہرار کا تکرور کرتا ہے مطلب یہ اس کو ایک رسپیکٹ دیگی ہے تمام سرکاری انتظامی عوضوں کا تقرور کرتا ہے سوائے ججوں کے ان عوضہ داروں کو برطرف کر سکتا ہے اب یہاں بتایا گیا ہے کہ تمام سرکاری انتظامی عوضوں کا تقرور کرتا ہے سوائے ججوں کے دیکھیں کسی ملک میں ازاد عدلیہ اس سے ظاہر ہوتا ہے ازاد عدلیہ ازاد عدلیہ بھی بنیادی چیز ہے اگر ازاد عدلیہ ہوگی تو وہ فنڈیمنٹل رائس کا امد رامد کر سکے گی اگر وہ بادشاہ کے کسی کے انفلینس میں ہوگی وہ ہی اس کا تقرور کر رہا ہے وہ ہی ان کو نکالنے کا احتیار رکھتا ہے تو وہ اس کے خلاف ازادی سے کام نہیں کر سکے گی تو ججوں کو وہ تقرور کر سکتا ہے سوائے ججوں کی ججوں کا تقرور وہ نہیں کر سکتا ہے لیکن جو انتظامی عددار ہیں جو کن کے نام پر احتیارات کو استعمال کر رہے ہیں ان کا تقرور وہ کر سکتا ہے بادشاہ بحیثیت تاجدار ہے فار انگلستان کا سربراہ ہوتا ہے جو جنگ کا اعلان کرتا ہے کسی ملک سے صلاح کرتا ہے صلاح ناموں کی توصیل پارلیمان کی منظوری کے بغیر بھی کر سکتا ہے یہ اس کو احتیارات دیا گیا کیوں دیئے گئے یہ احتیارات کو ہمیں اس میں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ریاست کا کن شخص سمجھنا پڑے گا ریاست کسے کہتے ہیں ریاستی سربراہ اور حکومتی سربراہ میں فرق ہوتا ہے کہ جو ریاست کا سربراہ ہوتا ہے اس کا قوم ملک کی سوریلیٹی کو منیج کرنا ہوتا ہے اور جو حکومت کا سربراہ ہوتا ہے وہ انتظامی سربراہ ہوتا ہے جیسے ہمارے ملک میں صدر ریاست کا سربراہ ہے اسی نے ریاستی معاملات کو دیکھنا ہے جیسے ہمارے آرمی چیف کا مسئلہ تھا تو پرائیم میریسٹر نے ایکسٹینشن دے دی تو بنیادی طور پر سووریلیٹی کو ڈیل کرنا پریزیڈنٹ کا کام ہے تو پھر ہماری عدالت نے سو موٹی کو نوٹیس ہوا اور پھر ان کے فیصلہ ہوا اور صدر نے ان کی اختیارات کو ایکسٹینشن دی کیونکہ وہ ریاستی سربراہ تھے تو اسی طرح برطانیہ میں ان کی ریاست کا سربراہ بادشاہ ہے تو جو سووریلیٹی سے ریلیٹیڈ ماملات ہوں گے اقتدار اعلیٰ سے ریلیٹی ماملات ہوں گے تو وہ بادشاہ ڈیلی کرے گا بادشاہ بحث سے تاجدار افباجے انگستان کا سربراہ ہوتا ہے کہ انگستان کی فوج کا سربراہ ہوتا ہے ہمارے بلکمیٹ پریزیڈنٹ سربراہ ہوتا ہے جو جنگ کا اعلان کرتا ہے کسی ملک سے صلاح کر سکتا ہے اور صلاح ناموں کی توسیق پارلیمان کی منظوری کے بغیر بھی کر سکتا ہے اس کو اختیارات لیں گے ہیں پارلیمان کی منظوری کے بغیر صلاح نامہ کر سکتا ہے ماتاہت حکومتوں کے خلاف حق کے استدراد رکھتا ہے کونسل میں ایک آمان جاری کر سکتا ہے ایک وقت میں برطانیہ کی حکومت اتنی بڑی تھی کہ اس میں سورج گروپ نہیں ہو سکتا تو اس کے ماتاہت بہت ساری حکومتیں تھی ماتاہت حکومتوں کے خلاف حق کے استدراد رکھتا ہے عالی عزارتوں کے ججوں پر تقرر کرتا ہے تمام ملزمان پر بادشاہ کے نام سے ہی مقدمہ چلایا جاتا ہے تمام انصاف بادشاہ کے نام پر فرام کیا جاتا ہے معافی دینے کی اختیارات بھی بادشاہ کو حاصل ہوتے ہیں تو معافی دینے کی اختیارات بھی بادشاہ کو دیے جاتے ہیں کہ بادشاہ ہی بنیادی طور پر آخری فرام ہوتا ہے جو سوبرینٹی کا سمبر ہے کہ وہی معافی دے سکتا ہے حالی عزارتوں کے ججوں کا تقرر کرتا ہے تمام ملزمان پر بادشاہ کے نام سے ہی مقدمہ چلایا جاتا ہے تمام انصاف بادشاہ کے نام پر کہ بادشاہ بیسی کے انصاف کا سرچشمہ کہلائے جاتا ہے تمام خطابات بادشاہ ہی عطا کرتا ہے عمراء کا تقرر کرتا ہے البتہ ان اختیارات کا استعمال وہ وزیر آزم کے مشورے سے کرتا ہے کہ وہ اس میں وزیر آزم کے مشورے کا فابنگ ہے ہمارے برسغیر میں لوگوں کے پاس خان بہدور خان صاحب سر کے خطاب یہ سب عمراء بادشاہ ہی دیئے ہیں بادشاہ کے دیئے ہیں وہ ہیں کیا کہتے ہیں بادشاہ کے دیئے ہیں جو ہیں خطابات ہیں یا ہمارے برسغیر میں دیئے ہیں تو یہ تمام بادشاہ محرکت ہے لیکن انگلینڈ میں وہ اس چیز کا پابنگ ہے انگلینڈ میں وہ اس چیز کا پابنگ ہے کہ وہ وزیر آزم کی مشاورت سے دے سکتا ہے اپنے ملک میں وہ وزیر آزم کی مشاورت سے دے سکتا ہے تو آلہ آپ کی جو جج ہیں ان کا تقرم کو کر سکتا ہے لیکن آلہ آپ کی ججوں کو نکال نہیں سکتا تاکہ وہ فریری کام کر سکنے ٹھیک ہے جی بادشاہ پارلیمان کا اجلاس بولانے اور مرتبی کرنے کا اتھیار رکھتا ہے کہ جو ان کی پارلیمنٹ ہے اس کا اجلاس بولانے کا اور متبی کرنے کا اتھیار رکھتا ہے پارلیمان کے منظور شدہ پوانین کی منظوری دیتا ہے انہیں مصطلب بھی کر سکتا ہے البتہ مصلت کرنے کی حد تک یہ اختیار دستوری رواج کے مطابق آج تک استعمال نہیں ہوا دیکھیں قانون کو منظور کرنا کہ جب ایک سوبرن پاور قانون کو منظور کرتی ہے تو اس قانون کے پیچھے سوبرن پاور آ جاتی ہے اس قانون کو پھر عمل درامت پر آ جاتا ہے سوبرن پاور کے ذریعے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ذریعے تو جب ہمارے ملک میں جب پریزیڈنٹس استخد کر دیتا ہے تو وہ قانون پر اس کے پیچھے سوبرن پاور آ جاتی ہے تو اس قانون پر اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ کو سزا ہوگی اسی طرح برطانیہ میں جب کنگ اس پر سائن کر دیتا ہے پارلمنٹ کی منظوری کے بعد تو ایک سوبرن پاور اس قانون کے پیچھے آ جاتی ہے اور اگر آپ اس پر عمل نہیں کریں گے تو آپ کو سزا ہوگی زیر نگرانی اور ماتحق ممالک کے سلسلے میں آخری اپیل تاج ہی کو کی جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ آخری اپیل جو ہے وہ تاج کو کی جاتی ہے کسی بھی معاملے میں جیسے ہمارے ملک میں بھی پریزیڈنٹ کو کی جاتی ہے برطانیہ میں تاج کو آخری اپیل کی جاتی ہے وہ ان کو چاہے تو معاف کر سکتا ہے بادشاہ انہستان کے مات ہے ممالک اور علاقوں کے لیے قوانین بنانے کا اختیار رکھتا ہے بادشاہ کو جو ان کے محکوم ممالک ہیں ان کے لیے قوانین بنانے کا اختیار دیا گیا ہے بینلوکمانی ستاہ پر تعلقات بادشاہ تاج کے نام پر ہی ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ برطانیہ کا شاہی خاندام پوری دنیا میں وزنٹ کرتا رہتا ہے اور ان کی حکومتیں بھی جو تعلقات قائم کرتی ہیں وہ بھی تین کے نام پر کرتی ہیں سفیروں اور غیر ممالک میں نمائنٹوں کا تقرر بادشاہ ہی کرتا ہے سفیروں کا تقرر اور غیر ممالک میں نمائنٹوں کا تقرر بادشاہ ہی کرتا ہے کیونکہ یہ دوسرے ملکوں سے تعلقات جان اس وقت ریلیٹیڈ معاملات ہیں یہ انتظامی معاملات نہیں ہیں اس لئے انہیں بادشاہ کو اختیارات دیئے گئے اقوائن کو دہتا ہے یا دیگر ملکوں میں نمائنٹوں کا تقرر بھی بادشاہ کے اختیارات میں شامل ہے برری بہری اور ہوای اقواج کے سربراہوں کا تقرر کرتا ہے دیکھیں سوبرینٹی کیا ہے ایک گھر کی مثال لیاں تو جو مرد ہوتا ہے اس کے ذمہ ہوتی ہے سوبرینٹی کہ اگر گھر میں کوئی چور یا کوئی ڈاپو آئے گا گھر میں نوٹنی کوشش کرے گا تو وہ اس کو بچائے گا سوبرینٹی منٹینٹ کرے گا تو اسی طرح جب ایک ملک کی سوبرینٹی ہے وہ بادشاہ کے آدمے ہیں تو سوبرینٹی سے دفاع سوبرینٹی کی پنیاندھی چیز ہے کہ دفاع کرنے کے لئے برری بہری اور اقواج کے سربراہوں کا جب جنگ کا اعلام سنے کرنا ہے تو یقین انہوں سے وہ فیڈبیک تو لے گا رہا ہے کہ ہم یہ جنگ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہمیں کس طرح کرنی چاہیے تو وہ تمام احتیارات بادشاہ کو ہی ہوں گے تو برری بہری اور ہوای اقواج کے سربراہوں کا تقرر کرتا ہے جب ان کا تقرر کرے گا تو ان سے وہ کام لے سکے گا دوسری چیز آگئی پرسنل پریروگیٹی مدلجہ ذریعہ احتیارات تاج کے ذاتی احتیارات کلاتے ہیں انہیں کسی حد تک بھی بادشاہ کی مراج بھی کہا جا سکتا ہے بادشاہ کا بھی غلط نہیں کرتا اس پر نہ تو مقدمہ چلائے جا سکتا ہے نہ ہی اسے گرفتار کیا جا سکتا ہے بادشاہ تانونی کاروائی سے مبرہ ہے یہ بھی اس کے بنیان میں بھی اس کی سوپرینٹی ہے کہ ایک سورن پاور ہے اس کو یہ پرسنل لیول پر احتیارات یہ گئے ہیں کہ اس کے خلاف کسی قسم کی کاروائی مقدمہ نہیں چلائے جا سکتا اور نہ ہی اسے گرفتار کیا جا سکتا ہے نمبر دو ذاتی یا سیاسی کسی بھی غلطی کا ذمہ دار بادشاہ کو نہیں کھرائے جا سکتا تیسرا تاج برطانیہ کبھی نہیں مرتا یہ اکثر سوال پچھا جاتا ہے کہ کاروائی نہیں مرتا تاج کبھی نہیں مرتا تاج ایک انسٹیوشن ہے کنگز آکے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں اس پر کنگز ایک آیا وہ ایک گوشت گوشت کا انسان ہے وہ اس نے کام کیا وہ چلا گیا بادشاہ آیا وہ چلا گیا لیکن کاروائی تو زندہ رہے گا تاج برطانیہ کبھی نہیں مرتا بادشاہ ایک فرد کی حیثیت سے موت کی وجہ سے بدل سکتا ہے لیکن تاج بھی بادشاہ برقرار لاتی ہے بادشاہ خدا کا نمائدہ تصور ہوتا ہے خدا بادشاہ اور رہائے کے درمیان حقوق کے تصادم میں بادشاہ کے حقوق کو فوقیت دی جاتی ہے جد تک بادشاہ کسی بوضوع قانون کے ذریعے بادشاہ کو کسی خاص معاملے میں پابند نہ کریں بادشاہ کو کوئی پابندی نہیں ہوتی بادشاہ کا بیٹا آئندہ کا بادشاہ ہوتا ہے بادشاہ ہت وراست میں چلتی ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ وقت بھی بادشاہ کے خلاف نہیں ہے بادشاہ جو ہے وہ وراستی ہوتی ہے باپ کے بعد بیٹے کو اختیارات ہے تاج انصاف کا سرچشمہ کہلاتا ہے بادشاہ کے اختیارات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا برطانیہ میں تاج بادشاہ کے ان ذاتی حقوق کو خصوصی حقوق بھی کہا جاتا ہے ان خصوصی حقوق کی بزارت دھتے ہوئے مشہور مفقر قانون کہتا ہے کہ خصوصی حقوق ایسے اختیارات ہیں جو تاج بھو قانونی طور پر حاصل ہوتے ہیں تو آج ہم نے بلیانی طور پر تین ٹاپکس کو کور کیا سب سے پہلے ہرولہ خلاف کو کور کیا ہے کہ قانون کی حکمرانی قانون کی اکمانی ہے کہ قانون کی جو بھی خلاف رضی کرے گا تو اس کو ٹرائل فیس کرنا پڑے گا فنڈیمنٹل رائٹس انیو ایس کنسٹویشن کسی بھی ریاست کی بنیاد میں فنڈیمنٹل رائٹس بنیادی ہیں لیت رکھتے ہیں قانون ایرادائز قانون ایک دارہ ہے یہ انسٹویشن ہے یہ قائم رہتا ہے بارشاہ آتے جاتے رہتے ہیں تو یہ آج ہمارا لیکچہ تھا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکس ٹریکسی مرین موسیقی موسیقی